تو یہ سب شرعان جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں سیل کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ایک امام صاحب تھے وہ بیمار ہو گئے ان کی ٹونٹی فائف تھاؤزنڈ سیلری تھی وہ گھر واپس لے گئے اور انہوں نے جانے سے پہلے اپنے نائب سے چھ ہزار روپے کا اجارہ کیا گیا تم میرے جگہ نمازیں پڑھاؤ میں تمہیں چھ ہزار روپے دے دوں گا اب کمیٹی جو ہے وہ امام صاحب کو نماز نہیں پڑھا رہے لیکن انیس ہزار روپے گھر بھیج دیتی ہے چھ ہزار اس شخص کو دے دیتی ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں امام صاحب کو اجارہ کی حاجت نہیں تھی اجارہ تو کمیٹی کرے گی امام صاحب کو تو اس کا اختیاری نہیں تھا کہ وہ اس کا اجارہ کرتے حکم شرع ہی ہوتا ہے کہ اگر امام ہے اور اس طرح بیمار ہو گیا یا وہ چھٹیوں پر جیسے گھر گیا اور اپنا کوئی نائب مقرر کر کے چلا جائے تو وہ بالکل جائز ہے یا ایسے ہی ہے جیسے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کی تنخواہ وغیرہ نہیں کٹے گی بالکل نہیں کٹے گی اور یہ تو شرع مجبوری کے ساتھ ہیں ایک ہوتی ہے تاعتیلات معہودہ تاعتیلات معہودہ کا مطلب جو ہمارے عرف میں چھٹیاں مقرر ہوتی ہیں جیسے عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں بقرہ عید کی ہوتی ہیں یہ گویا کہ اجارے میں داخل ہوتی ہیں اس میں اگر امام صاحب اپنے گھر میں جاتے ہیں یا کمیٹی نے پہلے تیہ کیا ہوا ہے سالہ نہ آپ کو چھٹیاں دے دیں گے دس چھٹیاں دے دیں گے تو وہ گویا کہ اس جگہ موجود ہیں اس کی سیلری انہیں ملے گی اور تاعتیلات معہودہ کے علاوہ جیسے امرجنسی امام صاحب کو آگے کہ وہاں چلے گئے تو یا تو کمیٹی کسی کو مقرر کرتی اور اس کے ساتھ باقیدہ اجارہ کرتی یہ تھا یا پھر امام صاحب چلے گا اور کوئی نائب دے کر چلے گئے ہیں تو پھر بس وہ نائب کو ٹھیک ہے امام صاحب اگر چاہیں تو بطور حدیعہ کچھ دے سکتے ہیں لیکن اجارہ کرنے کا اختیار امام صاحب کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ اس جگہ کے کوئی مالک نہیں ہے وہ کمیٹی والے نہیں ہیں اجارہ کس چیز کا کریں گے خلاص کلام یہ ہے کہ بہرحال اگر کمیٹی ان کے ساتھ یہ تعاون کر رہے تو ٹھیک لیکن اجارہ کا نام نہ دیں اس کو امام صاحب بس یہ کہیں کہ بھی میری سیلری میں سے چھ آزار اس کو دے دیں یہ بچارہ ٹائم دے رہا ہے یہ اس طرح کر لیں حدیعہ کے طور پر سیلری کے طور پر امام صاحب نیت نہ کریں لیکن کسی نے کوئسٹن کیا ہے کہ اگر میت گھر میں